گورا بھاٹیا جی میں ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں دیکھیں جو بھی پورا ماحول بن رہا ہے دیش میں اس بات کو لے کر کے بڑی چرچہ ہوتی ہے بہت لوگ اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ کیا واقعی ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے جب یہ ایجنسیاں ارون کیجریوال تک بھی پہنچیں گی کیا واقعی ارون کیجریوال کو بھی کبھی جیل میں ڈالا جائے گا وہ دن بھی آئے گا اس کی لوگ چرچہ کرنے لگے ہیں اب اور وپکش آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہنے لگا ہے کہ جیسے ابھی مشرا جی بول رہے ہیں کہ یہ دمن کی عطی ہوگی ارون کیجریوال بھی کہتے ہیں کہ یہ اوپر والے کا جھاڑو چلے گا ایک دن بہت عطی ہو رہی ہے دیکھئے سورج جی سب سے پہلے تو میں یہ گستاکھی نہیں کروں گا کہ یہ بتاؤں یا بولوں یا کوئی ایسا پکش لوں کی ویویچنہ کے بعد جانچ ایجنسی کیا کرے گی ان کا کام ہے ہمارا نہیں لیکن ایک بات ضرور ڈنکے کی چھوٹ پہ کہہ دوں جو بھی سبوت سامنے آئیں گے یہ وہ جانچ ایجنسیاں ہیں جو اب پنجرے کا توتہ نہیں ہے جیسے کانگریس کی سرکار میں تھی یہ باج بن گئے ہیں بھرشتہ چاری کو کٹیں گی بھی ایک ایک روپیا وصولہ بھی جائے گا یہ بات سمجھ لیجو اور ایک بات میں اور کہہ دوں سورجی دیش میں یہ محول ہے کہ سارے بھرشتہ چاری پکڑے جا رہے ہیں باری باری چودہ پارٹیاں سروتیاں لے گئی تھی ایڈی سی بی آئی کا درپیو گھو رہا یہ کہہ رہی تھی قرارہ تھپڑ پڑا سروتیاں لے کا ان پاڈیوں کے گال پہ سوجن آج بھی اروند کیجریوال کے گال پہ دکھائی دے رہی ہے سب دو تپریوں کرتے ہیں کیسے وکیل ہیں بچوں کی قسم کھا کے کہتے ہیں راجیتی میں نہیں آؤں گا آ گئے میں پریوار کی قسم کھاتا ہوں کانگریس کا سمرتن نہیں لوں گا لے لیا میں بڑی گاڑی نہیں لوں گا ویگن آر پہ چلوں گا لے لی میں سرکشہ نہیں لوں گا لے لی بنگلہ میرا بڑا نہیں ہوگا شیش مہل گھوٹالہ ہو جاتا ہے اور آروپ لگا کے معافی مانگتے ہیں سورگی ارون جیٹلی جی سے نتین گھٹکری جی سے یہ کیسے پاپی اور کٹر بیمان اروند کیجریوال ہیں یعنی بھارتی ہے جنتہ پارٹی یہ سب کہہ کر کے سطح میں نہیں آئی تھی تو ان کو لائسنس مل گیا ہے یہ لوٹیں گے خسوٹیں گے کھائیں گے ہجاروں کڑھر کا اپنے مندر بنا لیں گے آفیس بنا لیں گے اور یہ سارے چیزیں اپنے اوپر خرچ کریں گے آٹھ ہزار کڑھوں کے حوالی آج میں چلے گا گریبوں کو ختم کر دیں گے یہ سب ان کو لائسنس مل گیا ہے بی جے پی کے نیتا جو باتیں آج کل کہتے ہیں کہ یہ جانچ کی آنچ اروند کیجریوال تک بھی جائے گی اور اروند کیجریوال بھی ایک دن اندر جائیں گے یا آپ کو کوئی راجنیتی بات لگتی ہے یا اس کے اقتر پر بات کریے گالی دینے سے کچھ نہیں ہوگا بشرا جی بشرا جی بشرا جی پلیز ایک میٹ یا تتھیوں کی آدھار پر آپ کو اس میں کچھ ستے بھی لگتا ہے نہیں مجھے پورا ستے لگتا ہے اور اس کے پیچھے بڑی ساپ سی وجہ ہے اروند کیجریوال جس طرح کے نیتا ہے انہوں نے کسی کو کوئی ادھکار نہیں دیا ہے بھلے ہی دستکت نہیں کرتے ہوں بھلے ہی وہ بینا بیواغ کے منطری رہے ہوں لیکن ساری جو بھی نیتیاں بنتی ہیں اس کے کے اندر میں اروند کیجریوال ہیں اور جس طرح سے اس شراب نیتی میں جو لوگ بھی شامل تھے اس میں جو سرکاری اپروور بن گئے وہ ایک کے ایک کر کے جس طرح سے پرتے کھول رہے ہیں نشت طور پر اروند کیجریوال تک آج جائے گی اور سی بی آئی کی پوچھتاٹ اس کا بڑا پرمار ہے بڑا سنکے دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں آپ بڑے پتر کار رہے ہیں آپ کو یہ بات پتا ہونا چاہیے اگر کسی پرانت کا چیف منسٹر ہے اس کی پوری جمعوری ہے چاہے وہ سائن کرے یا نہ کرے آپ اس بات کو سمجھئے دوسری بات یہ ہے کہ آپ ایک اروند کیجریوال جو بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے جو ایک پورے دیش میں نہیں پورے سنسار کے اندر چھوی نہیں ہر لوگ جانتے ہیں کہ یہ اماندار لوگ ہیں اس چھوی کو دھومل کرنے کے لیے اس پارٹی کو ڈی فیم کرنے کے لیے دو ہزار چوبیس کی سکرپٹ لکھ کی جاری ہے لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ دیش کی جنتہ مورک نہیں ہے دیش کی ساری پارٹیاں مورک نہیں ہیں سارا سارا وپکش آپ کے اگینس کھڑا ہے سارے دیش کے اندر ایک اندولن اور کرانتی کا محول ہے اور آنے والا سمیں آپ ڈیموکریسی کو ختم کر کے آپ ڈکٹیٹرشپ کی راجی کی لانا چاہتے ہیں میں نے بدلوا دیا تھا وہ آپ کے نیچے راج جیدی مشکلیشف کروا دیا تھا پھر سے اس کو آپ سمرتک کروا دوں نہیں آپ سمرتک دیکھیں میں بار بار یہ ہی کہا ہے کہ جو بھی یہ حرف شردن جی ان کے لئے چاہیے لکھے نا سار بہت شکریہ گورو بھارٹیا جی ہمارے ساتھ ہے بھارش پردن تر پارٹی نہیں سنجیب بھارٹی ساری ایک سیر آپ کو سناتا ہے بڑا بڑی ہے بھارٹی جنتہ پارٹی کو بھیج دیجئے گا ان کو کہ لوے دیوں کی ہوا میں اچھالتے رہنا گولوں کے رنگ پہ تیجاب ڈالتے رہنا میں نور بن کے جمانے میں پھیل جاؤں گا تم آفتاب میں کیڑے کھوچتے رہنا اور بھی ان کے جریوال اپنے کاموں میں آگے نکلتا جائے گا موڈی جی کھوچتے رہ جائیں گے